موسیقی ایک صحت من جسم تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ صحت من دماغ بھی ہو پہلے لوگوں کو صرف جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ذہنی امراض بھی ہوتے تھے لیکن ان کی شرعہ اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے اب جسمانی بیماریوں کے ساتھ ذہنی اور نفسیاتی امراض کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جو کہ بعض اوقات جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں پاکستان میں نفسیاتی مسائل کیا کیا ہیں اور ان کی شرعہ کیا ہے اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے آپ کی رائے جانیں گے اور آپ کی رائے اور خیالہ جانے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ ہی بھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے لائف کالز پر بھی بات ہوگی اور لائف کالز کے لیے آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے سٹوڈیو موجود گیسے بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اپلائیڈ سائیکولوجی پنجاب یونیورسٹی میں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر نمانا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ہم سب سے پہلے بات یہ کریں گے ہم جنرل پروسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان میں موسٹلی کونسی جو سائیکلوجیکل ڈیزیزز ہیں وہ کونسی زیادہ ہیں دیکھیں جس طرح ذہنی بیماریاں ہیں اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان میں ڈائیبیٹیز زیادہ ہے یا کارڈیویسکلر ڈیزیز زیادہ ہے یا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو شاید کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو اس کا جواب نہ دے اس کے کیونکہ دی نیور کیری آورت اوز سٹڈیز لیکن جو سٹڈیز اور جو ریسرچ ہم نے ہمارے پاس کیسز سارے آتے رہتے ہیں اور بیس سال تو مجھے یہ کیسز وغیرہ دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں تو اس وقت اگر آپ ہاؤسپیٹل سے دیکھنا چاہیے تو ہمارے ہاں ہائپرٹینشن یعنی بلڈ پریشر کے بہت زیادہ ہوگا ہے جو کہ بیسیکلی نفسیاتی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے سڈن ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلیور کے جو کیسز آتے ہیں ان میں بھی بہت سے نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے ہاں ڈس فنکشنل تھوٹس یا اپسسیف تھوٹس اس کے بعد کیسز آتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی خیال کا بار بار آنا جس کو ہم وہم کی بیماری کہتے تھے پرانے زمانے میں اور وہ وہم یہ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں صفائی کے وہم ہوتا ہے گلٹی ہونے کا وہم ہوتا ہے گناہگار ہونے کا وہم ہوتا ہے پھر اب جو کیسز آرہے وہ خوف کے بھی کافی آتے ہیں سو ٹیکنیکلی وہ فوبیاس نہیں کہلاتے جو کہ ہم کلینیکلی جس کو کہتے ہیں لیکن ایک ایسا خوف جو کہ انگزائیٹی سے نکلاو کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے اور انسکیورٹی کی بچہ سے انسین جو ہے آپ کو اس کے لیے جس قسم کی انزائیٹی ہوتی ہے اچھا میں مطلب بیسے دیکھیں تو ہر بیماری کی مطلب نفسیاتی بیماری کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر مطلب نفسیاتی جو اگر امراض ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہیں اور مطلب ایسی کون سے ایلیمنٹس ہیں بیسیکلی جو کہ ان جزیزز کو زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں میں پریویل کرتے ہیں کیونکہ انسان کا برین اور اس کا ذہن ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو بہت سی جسمانی بیماریوں کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو لوگ غصے کو بہت اندر رکھتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ نفسیاتی ریزنز ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اس کے پیچھے جسمانی ریزنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ سے انکفٹیبل ہیں ان کے برین میں کوئی پرابلم ہے ان کی کمیسٹری برین کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے یا ان بیلنسٹ ہے تو جہاں تک آپ اگر ان دونوں چیزوں کو الگ کریں نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی بیماریاں بیماری ہم اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی ڈاکٹر اس کو یا کلینیشن یا کلیننگل سائکالوجیس یا سائکائٹریس اس کو ڈائیگنوز کر لیتا ہے کہ اگر دس یا بارہ سمٹمز ہیں تو اس آدمی میں چھے یا سات موجود ہیں مثلا اس کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں یہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے یا کسی سے دوستی نہیں کر سکتا یہ ہر وقت گھبراہت کی حالت میں رہتا ہے اس کے دماغ میں خودکشی کے خیال آتے ہیں یا دوسرے انسانوں پر بلا وجہ اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو فلان فلان نفسیاتی مرض ہے مرض ہے ٹھیک ہے اب وجوہات جو ہیں لیکن ایک بڑا سوال ہمیشہ نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے حالات سے دو لوگ گزرتے ہیں ایک کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا ایک ہی جیسے حالات سے دو لوگ گزرتے ہیں مثلا فریسٹریشن ہے بجلی جا رہی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کا حکمران کرپٹ ہے جو کہ باکستان میں اکثری کیس ہوتا ہے لیکن سب کے ریاکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن لوگوں کے اندر ہر ایک کے اندر اس کی وجہ سے ٹینشن انگزائیٹی پیدا نہیں ہوتی کچھ لوگ اس کو پوزیٹیبلی ڈیل کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے فائٹ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ صبر کر لیتے ہیں کچھ لوگ شکر کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں ایکٹیبلی کچھ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیلپ لیس ہو کے کسی نفسیاتی مرض میں چلے جاتے ہیں تو جو زیادہ تر بیماریوں کے پیچھے سب سے پہلی جو اہم نفسیاتی وجہ ہوتی ہے یہ کوئی بھی آپ کے حالات ہوں مثلا آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ بڑے تلخ حالات رہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے ایسے سو بچوں کو دیکھا ہے جو تلخ حالات میں رہے ہیں جن کے معاشی حالات ڈیفیکل تھے جو ستیلی ماں یا ستیلے باپ کے ساتھ پلی ہیں جن کو سکولنگ نہیں ملی تو ان میں بسی ہنڈرڈ پرٹسن وہ کریمینل نہیں بنتے ظالم نہیں بنتے ڈپریشن میں نہیں جاتے انگزائیٹی میں نہیں جاتے کچھ مطلب پوزیٹیبلی ریاکٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ برا ہوا ہے کسی اور کو اس وجہ سے مسلے نہ ہو اس لیے کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا لیکن جو تھیریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بیالوجیکل ہو سکتا ہے مثلا آپ نے انہیرٹ کی کچھ بیماری ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ کزن سمی جب شادیاں ہوتی ہیں تو جو بیماری ذہنی بیماری فیملی میں ہے وہ خاندان میں ریپیٹ ہوگی پھر اچھا پیرم اگر کوئی ایک انسان نفسیاتی بیماری کا شکار ہے یا نفسیاتی کسی مسلے کا شکار ہے تو بیسیکلی شروع میں تو سمٹمز ہی ہوتے ہیں لیکن کس طرح سے ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نفسیاتی مسلے کا شکار ہے جو بلڈ پرشیر زیادہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے بلڈ پرشیر چیک کرتا ہے اگر آپ کی شوگر زیادہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں پیثالوجی لیب والے ٹیسٹ لیتا ہے ہمارے پاس بسی طرح کے ٹیسٹ ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی چیک لیسٹ ہوتی ہیں اگر میں آگے ایک جنرل بات کر رہی ہوں ایک عام انسان ہے چل رہا ہے مطبع ایک عام انسان ہے لیکن ہم کس طرح سے اگر ہم چاہیں کہ یہ بندہ نفسیاتی مریض ہے یا نہیں میں نے بھی آپ کو کچھ چار پانچ باتیں بتائی تھی کرائیٹیریا فیب نورمیلیٹی ہم اس کو کہتے ہیں کب ہمارے انٹیناز کھڑے ہوتے ہیں اور وارننگ سائنس کا بلب جلتا ہے کہ اس کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے دوست نہ بنانا طبیعت میں ظلم کی تینڈنسی ہونا کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کئی دفعہ ہسنے کے موقع پر رونا اور رونے کے موقع پر ہسنا آپ کی فنکشننگ ڈسٹرابی لائف کی مصلاً آپ سکول نہیں جا رہے جوڈ نہیں کہہ رہے یہ چار یا پانچ کرائیٹیریا ہوتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی پورے ہو رہے ہو تو آپ اس کو فردر چیک کرنا چاہتے ہیں مصلاً آپ کا سر گھومتا ہے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے شوگر کا ہو ہو سکتا ہے بلڈ پیشر کا ہو ہو سکتا ہے کوئی اور جسمانی پرابلم تو آپ ساری چیزیں باری باری دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں کسی میں کوئی سوشل یعنی اس کو اپنے گھر کے محول میں وہ فٹ نہیں ہو رہا انسان کچھ ایسے بہیو کر رہا ہے کہ سارے کہتے ہیں اس کا بہیوئر میں کوئی چیز باقیوں سے الگ ہے ہاں یہ مطلب نومل نہیں ہے ہم سٹریٹ اوائی مطلب بولتے ہیں یاری کیا رکھتے ہیں سوشل اس کا ہے پرسنل ہے مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ ڈپریسٹ ویمن اس کا ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گی ان کا بچہ بھی رو رہا ہے وہ اس کو دودھ دینے کے لیے نہیں اٹھیں گی ہاں اور وہ مطلب بلکل یہ ریایٹی نہیں کرتی کسی نہ کسی ہس کے بات کریں گی نہ کسی نوملی بہیر نہیں کریں گی تو ایک آپ کا ایموشنل سائیڈ ہوگی کہ آپ کے جذبات نومل ہے کے نہیں دوسرا یہ کہ آپ کی زندگی نومل ہے کے نہیں بہت سے نومل لوگ اس لیے بھی ڈاکٹرز تک نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ وہ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں سکول بھی جا رہے ہوتے ہیں اور شادی بھی کر کے بچے پال رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اتنا کچھ تو کری رہے ہیں تو چاہید اب نومل نہیں ہے جب یہ سب چیزیں رکھ جائیں اور زندگی رکھ جائیں اور زندگی کے کام رکھ جائیں تو پھر وہ بہت شدید کوئی نفسیاتی بیماری میں جا چکے ہوتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے کافی لمبے علاج کی ضرورت ہوتی ہے صحیح صحیح جی ڈاک صاحبہ سے باتشیت ہوتی رہے گیا آج ہم عام لوگوں کے نفسیاتی مسائل اور ان کی منٹالیٹی مطلب جو نفسیاتی ان کی دماغی ہے اسی سیچوئیشن کے بارے میں بات کریں اے ڈاک صاحبہ سے باتوں کے سلسلہ بھی جائے رہے گا لیکن یہاں پہ وقت ہوگے ایک چھوٹی سی بریک کا سو لیس ٹھیک اپریک میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک پاکستان میں لوگوں کی بڑی تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہے اور نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد کے باراکس پاکستان بھر میں سرکاری اسپطالک کے نفسیاتی وارڈز میں سے تین ہزار بستر ہیں جبکہ پرائیویٹ ہاسپیل میں بستروں کی تعداد اس سے بھی زیادہ کام ہے جبکہ ماہرین نفسیات کی تعداد بھی مریضوں کے مقابلے میں بہت کام ہے ہمارے ہاں لوگ کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور ان کو علاج مالجے کے لیے کیا سہولیات محصر ہیں اس بارے میں کراچی کے لوگوں کی رائے جانتے ہیں ہمارے ساتھی یونس آفریدی جو ہیں وہاں پر موجود ہیں ہم دیکھتے ہو کیا کہہ رہے ہیں جی آفریدی جی نازیہ میں کراچی کے علاقے بہدور آباد میں موجود ہوں اور جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم ہمارے جو لوگ ہیں ان میں نفسیاتی امراض کیوں بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اس کے پاس ہمارے پاس ان کی سہولیات بھی محصر نہیں ہے ہم آپ سے بات کریں گے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی کئی نہ کئی کسی نہ کسی اندار سے سائیکو ہوتا جا رہا ہے کیا بجا ہے نہیں اس کے بڑا سب سے بڑی بجاہ تو ہے یہ کہ دین سے دور ہی ہے سمجھتے نہیں کہ ہم کیا سچ ہے بس کھانا شروع کر رہتے ہیں یہ سوچتے نہیں کہ حلال ہے حرام ہے کیا جرے آمدی کہاں سے آرہا بس کھاؤ بس اور اس کے علاوہ یہ سب ہم آپ نہیں کر سکتے ہم آپ انڈیول اپنا الگ کر سکتے ہیں میں آپ میرے ہاتھ صاحب ہیں میں آپ کو اپنا حساب کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ یہاں پر سربرا چور ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ جب چور ہوگا پرائی میریسٹر پی ایم سمجھتے ہیں نفسیاتی امراض کے اضافے میں بھی جو ہے حکومتوں کا ہاتھ ہے نہیں نفس ظاہر بات ہے ہر چیز کا ذمہ دار حکومت ہے میں تو وہ شخص جو دنیا دیکھا ہوں جیلیسی فیکٹر ہوتا ہے غریب جو ہے امیر کو دیکھ کے جلتا ہے اور پھر وہ ہر طرح کا کام جرائم کرنے کو آمادہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بھی امیر بن سکے میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں امراض جو ہیں وہ عام ہو رہے ہیں لوگ اتنے اتنے نفسیاتی ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں تک کو ختل کرنے سے دریغ نہیں کرتے ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جی یہ تو ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اپنے حالات سے تنگ آ جاتا ہے اور ذہنی توازن کھو دیتا ہے وہی انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے وہ تو آئے دن ہم ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں آپ کے چینل پر دیکھتے رہتے ہیں آپ سے ہم بات کریں گے نفسیاتی امراض جو ہے بہت تیزی سے ہمارے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے کیوں بھائی اصل بات یہ ہے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ کا فرق ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے غریبوں کی مدد کرنی بن کر دی ہے کوئی غریب کی مدد نہیں کرتا پیسے والا اپنے پیسے میں مست ہے غریب بچارہ پیسے چلا جا رہا ہے مالدار مالدار سے مالدار ہو رہا ہے غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے تو جلیسی کا مادہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے تاریخ سے میں ہوگا چھین لوں گا ہاتھ چاہے پاؤں سے بندوق سے جس طرح اس سے بھی ہوگا وہ چھین لے کی کوشش کرتا ہے وہ چھین لیتا ہے بھلے وہ سامنے والے کو مار دے آپ سن رہی ہیں ہم یہاں لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو نفسیاتی امراض کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں نفسیاتی امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس کی وضوعت تو بہت سی ہیں سب سے پہلے تو دین سے دوری ہے ہم اتنے دور ہو گئے نا کہ ہم بالکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں قرآن حدیث میں کیا لے گا ورنہ اللہ نے اسی میں سارا کو جلال رکھ دیا ہمارے اس کے علاوہ جو جو حکومت کی جتنی بھی جو قرآنی ہے مہنگائی ہے اس کا علاہ جو حالات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو اس پر اثرات آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہم دین کی طرف اگر آ جائیں تو یہ نفسیاتی مسائل سے نجات مل سکتی ہے یقیناً آ جائے گی بالکل آ جائے گی کیونکہ سب کچھ پڑھنا پسند نہیں کرتا اگر ہم قرآن کھل کے دیکھیں حدیث کو دیکھیں کیسے دین کی طرف واپسی کیسے ہوگی ہے ہماری دین کی طرف واپسی بالکل صدی بات ہے ہم جو کام چھوڑ چکے اس کی طرف واپس آ جائیں ہم نے سب سے پہلے قرآن وعدیث کو چھوڑا چھوڑ دیا اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں سمجھیں ایسے معاول میں جڑے ہیں جو دینی معاول ہے اس میں تو انشاءاللہ سب کچھ ہل ہو سکتا ہے یہ بتائیں گے نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے موجودہ جو سچویشن ہے اس میں کتنی تیزی سے ہو رہا ہے کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں 50% اضافہ ہو رہا ہے 50% سے بڑھ رہا ہے ہر کوئی پریشان ہے دماغ میں گزا ہوا ہے کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی گریلوں معاملات سے زیادہ تو لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں ناظریا آپ نے سنا کہ ہم نے یہاں لوگوں سے بات کی ہے نفسیاتی امراض کے حوالے سے اور جیسا کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ جو محصوف تھے وہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نفسیات ہے کیا اور اس کی جو اسٹیٹکس ہیں ان کو نکالیں اور اس پہ پھر ہم کام کریں گے کہ جی پچھلے دوروں ادوار میں کتنے نفسیاتی مریض تھے کیا مطلب سہولیات تھی جیسے جیسے سہولیات کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دین سے دوری ہے اس کی وجہ کچھ لوگوں نے اسے طبقاتی جنگ قرار دیا ہے کہ امیر امیرتر اور غریب غریب تب ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی مریضوں میں اضافہ ہو رہا جی نازیہ پاکستان میں نفسیاتی امراض کے حوالے سے جو ہے میں اس کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے یونس آفریدی آفریدی آپ کا بہت بہت شکریہ روکس صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے اچھا روکس صاحب آج بھی مطلب یہ جنرل لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ نفسیاتی بیماریوں کا یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ ابھی بھی اپنا علاج کرانے میں اصل میں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سٹگما اٹیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک شرمندگی کا احساس اگر آپ کسی کو کہیں کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو آپ کا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کہیں میرے دماغ کے کچھ سیل خراب ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو ذرا شرمندگی کا ہوتا ہے تو اس شرمندگی کو رفع کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہو یہ رائے کہ میں آپ کی بات سن رہی تھی کہ نفسیاتی امراض میں اضاف ہو رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اصل میں جسمانی امراض کی آڑ لے کے آپ کو ہر ہسپٹل کے آگے جو لوگ ملتے ہیں ہسپٹلز بھرے ہوئے ہیں ایک نیا ہسپٹل کھلتا ہے لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ اپنے سائیکلوجیکل پرابلمز کو جسم میں تلاش کرتے ہیں اور جسم کے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں جبکہ کوئی ابھی گولی ایسی جات نہیں ہوئی جو آپ کے دماغ سے وہم کو دور کر سکے آپ کی شخصیت میں سے بے رحمی کو دور کر سکے آپ میں سے ناشکری ختم کر سکے اور یہی بہت بڑے بڑے نفسیاتی بیماریوں کے پیچھے وجہ موجود ہوتی ہے ناومیدی یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان میرے اگر سر میں دھرد ہے تو دیفنیٹلی مائیڈ بھی اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوگا لیکن میں اس کو ایڈنٹیفائی کس طرح سے کر پاؤں گی کہ مجھے کوئی نفسیاتی ایشو ہے کیا پہلے مجھے اپنے جسمانی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اگر وہ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر ڈاکٹرز کی طرف سے کیس آتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں ایک کھچاؤ پڑڑ ہے ہم نے ان کے تمام ایم آر آئی ہر ٹیسٹ کر لیا ہے ان کے چکر آنے کی کوئی وجہ جسمانی نہیں ہے اب آپ ان کا دماغ ٹیسٹ کریں اب آپ ان کے نفسیاتی پرابلمز کو دیکھیں تو ڈاکٹرز کی طرف سے ریفر ہوتے ہیں ضرورت ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں ڈاکٹر بھی ہے چائل سپیشلسٹ بھی ہے ہارٹ سپیشلسٹ بھی ہے سائیکیٹریسٹ بھی ہے سائیکالوجسٹ بھی ہے فیملی تھرپسٹ بھی ہے کیونکہ کئی دفعہ پرابلم فیملی میں اور رشتوں میں ہوتی ہے حصے میں رہتے ہیں تو وہ گھبرائی تو رہیں گی پھر وہ جب اس کی گھبراہت کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ ایک جسمانی بیماری میں نکل آتی ہے تو بہت سی عورتیں جب ہم ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اور بہت سے بچے تو ان کے پیچے فیملی کے فیکٹرز ہوتے ہیں جب فیملی ہیلڈی ہو تو تب ہی ایک فرد ہیلڈی ہو سکتا ہے اچھا مہم ہر قسم کی اگر بہت ساری نفسیاتی بیماریوں ابھی تک کچھ بھی ایجاد نہیں ہو سکا we are not in a very hopeful situation کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ لے لیں اور آپ کا وہم ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہر بیماری کے پیچھے جہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے جہاں رویہ بدلنے کی ضرورت ہے جہاں اپنا کردار یا بہیویر بدلنے کی ضرورت ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ نفسیاتی کانسلر کے پاس چاہیں تھرپسٹ کے پاس چاہیں ان کو سکولوں میں ہونا چاہیے ان کو ہر محلے میں ہونا چاہیے اور ہسپیلز میں تو پہلے ہی ہیں اور تاکہ لوگ بڑے آرام سے جا کے کہیں کہ مجھے یہ چیز میرے اندر ایک گھٹن پیدا کر رہی ہے اگر میں نے ڈسکس نہ کی تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو یہ اتنی اویرنس اگر ہو اور اتنے لوگ آبیلیبل ہوں بہت ضروری ہے یہ ابھی اویرنس کی حوال سے روک صاحب ابھی ہم بات کرتے رہیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کولر بھی لائن پر دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مرسل حسین بات کر رہی ہوں کینٹ سے جی مرسل حسین آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں ٹاپک آپ کو پتا ہے آج ہم بہت ساری نفسیاتی امراض اور نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کس قسم کے یہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ دپریشن اور انگزائیٹی جو ہوتی ہے اس سے دائجیسٹک سکتم پر کیا افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو پھر اگر کوئی اس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیا پریٹمنٹ ہوتا ہے صحیح جو کہ ہوتے ہیں صحیح صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ مرسل حسین آپ کا ہمیں کال کرنے کا ہماری کالر تھی انہوں نے بہت جنرل سے کوششن پوچھا ویچیز ڈرائیٹ سمٹائمز ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور کوئی دپریشن ہوتا ہے تو اکثر ہمارا سٹامک دو ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پوچھ رہی ہے دیکھی علاج تو اصل کو ازکا ہونا چاہیے اگر دپریشن کی ورہ سے بھوک اڑ گئی ہے کیونکہ دپریشن کا ایک سیمٹم ہوتا ہے بھوک بھی اڑ جاتی ہے اور محبت کی خواہش بھی کم ہوجاتی ہے آپ کو دل چاہے گا بچوں سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا شوہر سے بھی شوہر کا بی بی سے تو علاج دپریشن کا ہون ہے آپ اس چیز کا نہیں کریں گے انگزائیٹی بھی اٹھا تھا انگزائیٹی میں دیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے کہ وہ سٹمک رجیسٹ نہیں کرے گا لوس آپ کا باول موپمنٹ ہو جائے گی کھانا آپ کا دپریشن میں بھوک ہڑتی ہے اور انگزائیٹی میں اکسر وہ حضم میں پرابلم ہو جاتی ہے میں ایسے امیابے میں ایک کوششن آئیڈ کرنے چاہوں گی سم ٹائمز میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ دپریشن میں وہ بہت زیادہ کھانا شروع کرتے تھے اور لوگ لٹرلی کمٹین بھی کرتے کہ جب مجھے دپریشن ہوتا ہے میں تو بہت زیادہ کھاتی کچھ لوگ ہیں جو دپریشن میں بلکل کھانے کو دیکھ بھی نہیں سکتے وہ ان کا ڈیفرنٹ ریاکشن ہے مووی دیکھنے کی خواہش ہے میوزک سننے کی ہے میک اپ کرنے کی ہے کوئی اچھا سا بن کے کہیں جانے یہ ساری خواہشیں دپریشن میں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کے برین میں کیمیکل ہے سیروٹنین جو خوشی کی فضاء قائم کرتا ہے برین میں وہ کم ہو جاتا ہے تو علاج دپریشن کا ہونا ضروری ہے انگزائیٹی میں کئی دفعہ اس کا بھی دیجسٹیف سسٹم پر اثر ہوتا ہے تو علاج آپ کی اصل چیز کا ہوگا آپ سمٹم کا علاج کر کے اس کو بہت تھوڑی دیر کے لیے حال کر سکتے ہیں مسئلے کو لیکن وہ پھر واپس آ جائے واپس آ جاتا ہے یہاں پہ ہم ایک اور کالر دیکھ لیتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سہر ازار بات کر رہی ہوں نہور سے جی سہر پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں ٹوپک آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے کیا 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 چاہیں گی اسلام علیکم جی تو عالیکم السلام actually my question is why we are making our lives very complex by chasing the luxuries and glamour even though we know that never gives us the peace of heart and soul ma'am actually we know all that you know complexities and we know that a simple life can do so then why how can we overcome on this psychological factor it's very disturbing and you know آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں غالباً کہ ہم مادی چیزوں کو material جو چیزیں ہیں ان کے وجہ سے اپنے لیے بیت منانی یا ڈس کنٹینٹ کیوں پیدا کرتے ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں اصل میں یہ تو پریوریٹیز بہت جلدی زندگی میں ڈیفائن ہو جاتی ہیں جب آپ بچے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو اکثر کہتی ہوں کہ بجاہ بڑوں کے بارے میں فکر کرنے کہ اگر ہم آنے والے بچوں کو شکر صبر گریٹیچوٹ سکھائیں جو بچے زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں جو اکثر بچے بورڈم کا شکار ہوتے ہیں یا ڈسٹربنگ قسم کا بہیویر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو جن کے طرح گریٹفولنس کم ہوتی ہے تو یہ کنات جو ہے یہ تو ایک ویلیو ہے جو کہ پہلے ہماری سوسائیٹی میں زیادہ تھی اور بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ایک ہر وقت کی بیتمنانی پاکستان میں کیا رکھا ہے شہر میں کیا رکھا ہے میرے کالج میں کیا رکھا ہے حالانکہ اگر آپ باہر رہ چکے ہیں اور اسے کمپیر کر سکتے ہیں اور سوسائیٹی سے تو ہمارے پاس جو نعمتے ہیں وہ بہت کم سوسائیٹی اس میں ہے ہمارا فیملی سسٹم سٹرونگ ہے ہمارا ایگری کلچر بہت اچھا ہے ہمارا کلچر کی بہت سی سٹرنگس ہے ہماری سپیچول سٹرنگس بہت سی ہیں تو اگر آپ پوزیٹیوز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی کنات بہت بڑھتی رہتی ہے اور ایک بات تمیشہ یاد رکھیں کہ بجائے یہ فکر کرنے کے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں صرف اپنی ذات کو ٹھیک کریں تو پھر آپ کی آگے جتنے لوگ آپ کے سرکل میں ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے فیملی ان کے روئیے بھی بہتر ہونا شروع بہت بہت شکریہ سہر آپ کا ہمارے پروگرام میں کال کرنے کا ام شور آپ کا آپ کی بات کا جواب والشک سے روک صاحبہ دے دیا یہاں پہ وقت ہو گیا ایک دفعہ پھر سے بریک ہے سو لیٹس ٹھیک ار بریک میری دھتی میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک جی روک صاحبہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں میں کوشش نہیں کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پاکستان میں اگر دیکھیں اور انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو دہشتگردی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہر قسم کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں جسمانی نقصانات ہو رہے ہیں ہمیں ذہنی نقصانات ہو رہے ہیں پچھلے مطبع کچھ عرصے میں جس طرح کے مطبع ہوتے رہے ہیں کس طرح سے بوم بلاس ہوتے رہے ہیں اور اتنے سارے مسئلے مسائل کے وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو ذہنی امراض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں گزرتے ہیں تو آپ کے اندر اس کا ایک ریکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ صدمہ آپ کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں آپ کے برین کی پروسسنگ کی جو سپیڈ ہوتی ہیں چیزوں کو سمجھنے کی وہ ماوف ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ کے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پہنچ سنو سکتے ہیں آپ کچھ کافی عرصے کے لیے اتنی ناؤمیدی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کچھ کرنے کو دلنا چاہے یہ ہر صدمے کے لیے ہے صرف دہشتگردی کے لیے نہیں ہے لیکن ہمارا اصل جو مسئلہ وہ یہ کہ ہم جو ہر روز ہونے والی دہشتگردی ہے جو گھروں کا تشدد ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سکولوں میں ہو رہا ہے جو گلیوں محلوں میں ہو رہا ہے جو پولس تھانوں میں ہو رہا ہے جو سیاست میں ہو رہا ہے جب ذہنی مریض اور دہشتگرد ملک کے حکمران بن جائیں تو پھر اس وہاں پہ لوگوں کے اندر کسی بھی صدمے کو برداشت کرنے کی قوت واقعی کم ہوگی کیونکہ ہوپلسنس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہاں چیزیں کبھی بدلیں گی نہیں اور وہ امید ہی ہے جو کہ آپ کو اس صدموں سے مقابلہ کرنے کا حمد کر رہی ہوں اگر آج کل ہم دیکھیں ہمارے لوگوں میں واقعی میں ایک نا امیدی پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کے حالات کو بدل نہیں نہیں ہے ہر بندہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے چلو امیگریشن لے کے کہیں اور چلے جاؤ مطلب ان چیزوں کو ہم کس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں مطلب لوگ یہ تھنکنگ چھوڑ دیں مطلب یہ بہت بڑا ایک واسٹ لیول پر نفسیاتی مسئلہ ہو گیا کہ لوگ بس ڈپریشن مطلب سو آم ایڈون نو آپ اس کو ڈپریشن کہیں گے کیا کہیں گے نا امیدی ہے ہم تو ایک بہت ہی شاندار سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے ہم پیار محبت اتنا ہے رشتے اتنے اچھے ہیں نعمتیں اتنی زیادہ ہیں میں جب انگلینڈ میں اپنی ڈگری کے لیے پڑھ رہی تھی تو میں نے ریلائز کی تو بڑا غریب ملک ہے کوئی کسی کو چائے کا ایک کپ نہیں آفر کر سکتا اور یہاں غریب میں بھی کناہت ہے یہاں غریب میں بھی شکر ہے اور غریب بھی خوش ہے وہاں کے غریب اتنے میزریبل ہیں کیونکہ ان کا ماں شراب پیتی ہوگی کوئی باپ ستیلا ہوگا تین چار پانچ تلاکیں تو ایک عام بات ہے اور پھر رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو پہلے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں کہ we are in a very good place and we are very blessed کوئی وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان میں انٹرفئر کرنا چاہتی ہے امریکہ کا اتنا انٹرسٹ ہے because we are a country which is rich in every way تو پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ we are in a very good place جو ہماری سوسائیٹی کے مسائل ہیں جو ہمارے اندر تینشن پیدا کرتے ہیں ہمارے اپنے کافی حد تک پیدا کیے ہیں اور ہم اس کو اپنے روئیوں کو بدل کے کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے اس وقت جب بھی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ پاکستان بہتر کس طرح ہوگا تو مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے 99% میں 10 سال سے ریسرچ کریں جو ہماری لیڈرشپ اچھی ہو جائے گی تو we should all pray کہ ہم اتنے اچھے بن جائیں کہ ہم اپنے لیڈرز کو اچھا سیلیکٹ کریں پاکستان میں نفساتی امراض اور ان کے علاج کے حوال سے اسلام آباد کے شہریوں کی کیا تاثرات ہے جانتے ہیں ہمارے ساتھی مرتزہ زیدی سے جی مرتزہ جی نازیہ اس وقت میں اسلام آباد میں کچھ سٹوننٹس کے ساتھ موجود ہوں اور ان سے ہم آج یہی بات کریں گے کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح مہنگائی کا ہے اور عدل و انصاف کا فقدان ہے اور جو ٹیررزم اور جو اس وقت کے محول پاکستان کے اندر اس وقت کے حالات ہیں اس میں ہماری عوام پہ اور ہمارے سٹوننٹس پہ ہم لوگوں کے اوپر کس طرح کا اثر ہو رہا ہے نفساتی طور کے اوپر یہی آج کا ہمارا سوال ہے ان سے ہم بات کریں گے جی اسلام علیکم آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں جس طرح ٹیررزم ہے دہشتگردی ہے عدل و انصاف کا فقدان ہے مہنگائی ہے تو ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نفساتی طور پر ایک بلکل صحت مند قوم ہیں نہیں میں تو بلکل یہ نہیں سمجھتا کیونکہ ہم سب لوگوں میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں انہی حالات کی وجہ سے ہمیں برداشت بہت کم ہوگی ہے ٹھیک ہے ایک ہر لیول جس لیول پہ بھی ہم جا کے دیکھیں تو برداشت کسی کسی میں بھی نہیں ہے چاہاں نچلے لیول پہ جائیں اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کی برداشت دیکھیں بلکل برداشت نہیں ہے لوگوں میں چاہاں ڈرائیور طبقہ ہے چاہاں وہ عام گورنمنٹ کا طبقہ ہے اس لیے آسے بلکل برداشت نہیں ہے ان سب وجوہات یہی ہیں یہی حالات ہیں اسی کی وجہ سے ان سب لوگوں میں برداشت بلکل ختم ہوگی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ قوم کا نفساتی طور پہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے جب آپ نفساتی طور پہ صحت مند ہیں تو آپ پڑھائی میں بھی اور باقی تمام جتنی بھی آپ بیسیکلی ترقی کر سکتے ہیں اور آپ اچھا سوچ سکتے ہیں آپ کا ذہن بلکل صاف ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نفساتی طور پہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اور کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں جو کنین سر ہم لوگ اس قابل تو ضرور ہیں لیکن سر یہ ایشوز تو اپنی جگہ ہیں یہ تو بہت میں ریزول ہوں گے سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ سر ہم لوگوں میں مطلب سر پیشنز کی کمی ہے پیشنز کی کمی کی جتنی وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سر مہنگائی ہے مطلب ٹرافک ہے مطلب انیمپوریمنٹ ہے اور ٹھنک لائک دیٹ اور سر سیکنڈ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر ہم لوگ مطلب ہائیٹ آف انڈ ڈسپلینڈ ہیں سر ہمارے انڈ ڈسپلینڈ ہیں بہت زیادہ سر اس وقت سے بھی سر یہ پرولمز کریٹ ہے سب سے پہلے تو باج یہ کہ سر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں سسٹم کو تو تب چینج کیا جاتا کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے سر سسٹمز ایکچولی سر چینج نہیں ہوتا یہ ریزول ہوتے ہیں سر ریزول ایوالو ہوتے ہیں تو جب ایوالو تو تب ہی ہوں گے سر کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں گے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے ایک اچھی قوم بہتر قوم کس طریقے سے بن سکتے ہیں سر ہمیں تو سب سے پہلے کوشش یہ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شعور لوگوں کو مطلب ہے خود اپنے اندر ہونا چاہیے نیچے سے کبھی جو چینجنگ نہیں آسکتی اگر آپ یہی لوگ جو پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط چل رہے ہیں یا نفسیاتی ہیں موٹر وے سختی ہے اوپر قانون ہے قانون اور انصاف ہوگا تو اپنے آپ آلات سیٹ ہوں گے سب کچھ سیٹ ہوگا تعلیم کا نظام کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے اگر ایک غریب آدمی اپنا گھر ہی نہیں چلا سکتا ہے وہ بچوں کو کیسے تعلیم دلائے گا اوپر سے نظام سیٹ ہوگا تو نیچے اپنے آپ ٹھیک ہوگا جی نازیہ آپ نے دیکھا یہاں پہ مختلف آرہ ہیں لوگوں کی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں حکومت کی بھی یہاں پہ کمزوری ہے اور حکومت کی بھی یہاں پہ غلطیاں ہیں اور نظام کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اور یہاں پہ بہت سادہ جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اپنے اوپر بھی آئد ہوتی ہے جی نازیہ اسلامباد سے وہاں کے شہریوں کی تاثرات ہم تک پہنچا رہے تھے مرتضی زیدی مرتضی آپ کا بہت بہت شکریہ جی بھائی ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک سے آپ نے اشیوز بتائے اور مطلب ہم نے جسکاز بھی کیا کہ یہ یہ پروبلمز ہیں لیکن لوگوں میں نفسیاتی امراض اور نفسیاتی مسائل سے کوپ کرنے کے لیے اویرنیس پیدا کرنا آپ کیا سیجیشنز دیں گی کہ کس طرح سے ہم اس اویرنیس کو پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں جگر اپنے چور کو پکڑنا ہو تو پہلے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ چور ہے پھر اس کو کیا جاتا ہے ہم نے اپنے بہت سے نفسیاتی مسائل کو تسلیم نہیں کیا ہوا اس میں سب سے جو ہمارے میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی آپ لوگوں سے بات ہونے کے بعد کہ ہمارے اپنے سائکالوجی کے سٹورنٹس یونگ لوگ سینئر لوگ کیا کہتے ہیں تو نیرو مائنڈیڈنیس تنگ نظری اور اپنی بات کو درست سمجھنا یہ ہمارا ایک بہت بڑا ذہنی روئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم جو کہتے ہیں اسے پریکٹس نہیں کرتے تو منافقت میرا خیال ہے ہماری سسائیٹی کا وہ بہت بڑا ایک انسان زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور پھر وہ اپنے گھر کے رشتوں میں جو ہے وہ بیوی سے ظلم کر رہے ہیں میں نے ایسے بہت سے نماز کے نشان والے دیکھے ہیں جو اپنی عورت سے مہربانی کا سلوک نہیں کرتے جبکہ آپ کے دین نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی عورت سے مہربانی کا سلوک کرو کیونکہ آپ کے رسول کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو ہم اس سے ہمارے اندر یہ جو ایک منافقت اور ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے روئیے اور اس کی یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تنگ نظری ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کتنا اختلاف ہے آدھی سسائیٹی کہہ رہی ہے کہ بلکل ٹھیک کیا اور آدھی سسائیٹی کہہ رہی ہے کہ بہت غلط کیا تو ہمیں ابھی تک یہی پتا نہیں چلا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے کس انسان کی جان لینا کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات میں جائز نہیں ہے تو جب معاشرے کے روئیوں میں اور اسلام کو سمجھنے میں اور زندگی میں اس کو نافذ کرنے میں اور صحیح اور غلط کے میار میں اتنا فرقو مختلف کلاسز کا ایڈوکیٹڈ لوگوں کا اور آپ جسٹیفائی کریں کسی چیز کو شدت جو ہمارے مزاج میں ہیں وہ ہمارے اندر اپنی چیز کو صحیح سمجھنے اور غصہ اچھا میں یہ شدت کی بھی آپ بات کر رہی ہیں اس کے علاوہ مذہب مذہب کیا جو مذہب کیا رول پلے کرتا ہے اس حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد میری دھرتی میری دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک جی میں ہم بریک پہ جان سے پہلے جس طرح سے کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم مذہب کیا آپ نے ذکر کیا مذہب ہم مطلب کچھ لوگوں نے اس کا غلطیں سمال کر کے اس کو شدت میں تبیل کر دیا لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں تو مذہب کتنا مطلب کس رول پلے کرتی ہے آپ کو نفسیاتی مثال سے کوپ کرنے کے لئے اگر آپ ٹرولی روحانی ڈیویلپمنٹ اپنے ذات کی اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کی جو بیرونی پریکٹس ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنا ہے یا خیرات دینے یا نیکی کے کام کرنے اور اس طرح کے ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں تو پھر بہت سی وہ جڑ میں رہنے والی چیزیں روئیے ہی پیدا نہیں ہوتے مثلا شکر شکر جو ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے ویسٹ میں بھی کہ جو لوگ شکریہ کرتے ہیں دوسروں کا شکر زیادہ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں نعمتوں کو وہ بہت خوش رہتے ہیں ان کے مقابلے میں جو چیزوں کی شکایت زیادہ کرتے ہیں میں بلکہ یہ چیز تو آپ جس طرح آپ بتا رہی ہیں جس طرح جو بیسک چھوٹی چھوٹی مسائل کو کوپ کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو آپ آپ کی ماں آپ کی تربیت کا حصہ ہوئی چاہیے ماں ہی نہیں ماں کا بھی کیونکہ پہلے ماں کی شخصیت ہی تو اتنی اہم ہے ماںیں جب اپنی شخصیت میں خود آساب زدہ ہوں گی نیوروٹک ہوں گی ان کو بچے پالنے کے جو صحیح اصول ہیں ان پہ توجہ دینے کی بجائے ان کا وقت اور ان کی توجہ جو ہے وہ غیر اہم اشوز پہ ہوگی تو سب سے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آتی ہوں ہمارے پاس ایک سپیشل بچوں کا کیس آتی رہتی ہے میں ان کو سپروائز کرتی ہوں تو بچے کو جو غزہ دی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ارام سے بیٹھتا نہیں یہ بات سنتا نہیں یہ سوتا ٹھیک سے نہیں یہ ہومبک نہیں کرتا آپ دے اسے کہہ رہے ہیں نیڈو تو نیڈو تو دودھ نہیں ہے جن بچوں کو نیڈو دیا جاتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے اگر نیڈو والے کے ایڈ اس میں چلانے ہے تو پہلے بتا دیں لیکن یہ ہے the fact is that the diet will make a good child اسی طرح ایک ٹیکہ ہے جو ہم بچوں کو لگاتے ہیں ایم ایم آر اس سے بچوں کے برین میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے لیکن آپ کے ڈاکٹرز دیو وہ کہیں گے کہ نہیں چی کوئی نہیں لگوا لیں گے تو ایم ایم آر تو ایک انوکولیشن ویکسینیشن کا حصہ ہے تو آپ a good mother will make responsible choices ایک ہیلڈی بچے کو ریز کرنے کے لیے اور ہیلڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم بھی ہیلڈی ہو آپ اکیڈمیز پہ جتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور ٹیوشنز پہ جتنا وقت لگا رہے ہیں اور بچے کی سکولنگ کے بیچے دور دور کے جتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کا ہیلڈی ذہن کی تربیت بنانے کے لیے تو یہ انسان کے مسائل سے انسان کا جھٹکارہ یہ فیملی کا بھی ہے اور سکولوں کا بھی ہے سکولوں کا بھی ہے اچھا یہاں پہ کار کولر ہمارے ساتھ لائن پر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی میں خاور بات کر رہی ہوں لاہور سے جی خاور آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں ابھی میں ڈسکس کر رہی ہیں بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں یعنی ان کی منٹلی ہیلتھ بہت بروری ہے لیکن آج کل کی رویہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے گھر میں کہ والدین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو سکول بھیل دیا ان کی ذمہ داری ختم سکول میں ان کو ٹیچر جو کام دیتی ہیں چیزیں دیتی ہیں سارے سبجیکس مطلب ایک تو ہمارے سکول میں بچوں کے پر اتنا وزن ہوتا ہے پڑھائی کا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں تو ایک تو وہ ہوتا ہے سیگنٹ انگلز جب وہ گھر میں آتے ہیں ماں باپ نے نلائی چھگڑا یا والدین کی ادم جو توجہ ہوتی ہے کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بچوں کے لئے کمانے میں سیف کرتے ہیں تو وہ پھر ان کی کیسے ان کو وہ پروریش ان کی تربیت کیسے کریں کیونکہ ماں کی گو تو پہلا وہ ہوتا ہے اور ماں ہی جب توجہ نہیں دے رہی بچوں کی کمپنی پہ یا ان کی پڑھائی پہ یا ٹی وی پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل عام رجحان ہے کہ وہ انڈین مطلب دک کیے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کارٹونز وغیرہ اور وہ اپنی لینگویج میں بھی وہی انڈین ورڈ یا انڈین کلچر اپلائے کرتے ہیں تو یہ کیا ہے سب بہت کل سری بہت شکریہ خاور آپ کا ہمارے پروگرامر کل کرنے کا بڑی جنرل بڑے امپورٹنٹ ایشو ساور نے منشن کیے ہیں یہاں پہ آپ نام کیا کھنے جو یہ بات ابھی ہمارے کالر کر رہے تھے اس پہ ہم ابھی تھوڑی در پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ ہر چیز خر سے بھی شروع ہوتی ہے اور سکول سے بھی ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے لیے رول موڈل ہوتے تھے اور خر بھی یہ بات سہی ہے کہ مارڈن لائف کے ہماری سوسائیٹی میں بھی اور باقی سوسائیٹیز میں ہم سے بھی زیادہ ہے یہ چیز کہ پیرنٹنگ کے جو سٹریس ہے اس کا بوجھ ہے بہت زیادہ بڑھ گئے پہلے یہ کم بوجھ ہوتا تھا کیونکہ فینینشل بوجھ کم تھا لیکن بچوں پر سکول کا بوجھ بہت بڑھا دیا گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ قصور ماں باپ گئے کیونکہ آپ کو بچے کی پڑھائی سے زیادہ اس کی صحت اس کی ذہنی صحت یہ چیزیں زیادہ ہیں میں بچے تب بھی پڑھتے تھے اور اب کے بچوں سے زیادہ ہی لائک ہوتے تھے میں جب اب کے بچوں کی لینگویج وکیبلری اور رائٹنگ دیکھتی ہوں تو ہم گورنمنٹ سکول کے جو بچے ہمارے زمانے میں تھے وہ ان سے کہیں بہتر لکھتے تھے اور کہیں زیادہ ان کی یاد داشت تھی تو آپ بچے کا ٹی وی ٹائم کم کریں آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل مت دیں آپ اس کا کمپیوٹر کا ٹائم کم کریں آپ اس کو آوٹڈور کھیلنے کا ٹائم زیادہ دیں اس کے کھانے پینے اور سونے کے ٹائم کو ماں خود مونیٹر کریں ماں اس کو خود سلائے نو میٹر وٹیوریز ہیپننگ آپ نے رات کو بچے کو ٹائم پر سلا دینا اور صبح اس کو ایک ہلدی اور فریش حالت میں اٹھانا ہے یہ جو وہی بنیادی باتیں جو میری نانی کو بھی پتا تھی آپ کی گرینڈ بردر کو بھی پتا تھی وہ ہمیں دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت مند پیرنٹنگ کیا اور شاید اس بیزی لائف میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہے مس کر گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھول گئے ہیں جو کہ ہمیں واقعے میں یاد کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نمانہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا آپ نے ہمیں بہت سارا ٹائم دیا بہت ساری ایسی باتیں جو شاید ہم جنرل لائف میں بھولتے جا رہے تھے ان کو ہمیں یاد کر آیا اور یاد کرانے کی ضرورت بھی ہے جناب آج کا انسان بہت سارے معاشی معاشرتی اور سماجی مسائل میں جھکڑا ہوا ہے خراب معاشی حالات بے روزگاری غربت لوٹ شیڈنگ درشت گردی سمیت ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کرتے کرتے انسان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے لیکن اگر آج ہم سادہ طرز زندگی گزارنے کو ترجیح دیں اور کنٹینمنٹ اختیار کریں تو مشکل حالات کا مصبت انداز اور بہادری سے سامنا کریں اور خود میں برداشت کا مادہ پیدا کر لیں تو نفسیاتی امراض سے بچا جا سکتا ہے طولرنس is your highest strength so ویورز keep it up اور میری دھرتی میری دنیا میں آج کے لئے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ نئے ٹاپک ساتھ تف تک کے لئے اللہ حافظ